اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسردلی تور اپنے پروگرام اسرد تور انسینسرڈ کے ساتھ آج پاکستان میں ایک سیاہ دن ہے دو برسیاں ہیں ایک پچاسویں برسی ہے پاکستان ٹوٹنے کی آدھے سے زیادہ پاکستان الہدہ ہونے کی آدھے سے زیادہ پاکستان جو اکثریتی عبادی تھی اس کے پاکستان کو چھوڑ جانے کی آج پچاسویں برسی ہے سونہ دسمبر ہے آج آج ہی کے دن ہماری ایک سو بتیس بچوں اور سکول کے سٹاف سمیت ایک سو سنتالیس آرمی پبلک سکول کے شہید بچوں کی بھی برسی ہے آج ہی کے دن آرمی پبلک سکول پشاور میں طالبان نے درندگی کا بدترین مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے یہ بچے شہید کیے تھے تو اس سب پہ آج ہم بات کریں گے کچھ تلخ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے ان دونوں ٹریڈیڈیز سے متعلق اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا ہم نے کوئی سبق چیخا سب سے پہلے تو آپ آنے مشرقی پاکستان سے اغاز لیتے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ اس سہنے کو پچاس برس ہو گئے ہیں آج تک کوئی ملک کے اندر قومی ڈیبیٹ نہیں کروائی گئی کہ کیا غلطیاں ہوئیں مشرقی پاکستان کیوں ہم سے علیدہ ہوا کیوں بنگلہ دیش بنا وہ جو شیخ مجیب الرحمن تھا جو عامر غدار جنرل عیوب خان کے خلاف الیکشن لڑنے والی بانی پاکستان کی بہن فاطمہ جنہ کا پولننگ ایجنٹ تھا وہ شیخ مجیب الرحمن ہماری مادر ملت فاطمہ جنہ کا پولننگ ایجنٹ تھا نائنٹین سکسٹی سکس میں شیخ مجیب الرحمن وہ شیخ مجیب الرحمن پانچ سات سال میں غدار کیسے ہوا اور جس فاطمہ جنہ کا وہ پولننگ ایجنٹ تھا ان کو اس شیخ مجیب الرحمن نے ڈھاکہ سے جتوایا لیکن آخر وہ کیوں ہوا وہ جن چھے نقاط کو ہم کہتے ہیں غداری کا وہ تھا پاکستان کی الہدگی کی بنیاد رکھی گئی وہ کیسے وہ یہ مانگ رہا تھا کہ ملک میں پارلیمانی نظام ایجی مہدیت ہونا تھا یہ پارلیمانی نظام ہونا تھا یہ یعنی کہ وہ ایوب کی عمرانہ صدارت نظام کی مخالفت کر رہا تھا اس میں غداری کیا تھی اکر ہم اس پر اس سے بات کر لیتے اس نظام کو درست کر لیتے وہ ڈیولیشن آف پاور مانگ رہا تھا کیونکہ مشرقی پاکستان جو اکثریتی پاکستان تھا جہاں پر اکثریت تھی عبادی کے لحاظ سے رکبے کے لحاظ سے جو بڑا تھا جہاں پر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی جہاں پر الہدہ ملک بنانے کی بنیاد رکھی گئی وہاں پر محرومیاں تھی وسائل کی کمی تھی تو اس لیے وہ کہتا تھا کہ اب جو وفاق ہے وہ صرف دفاع اور خارجہ پالیسی دیکھیں باقی جو یہ دو یونٹس ہیں مشرقی اور مغربی پاکستان یہ اپنے اپنے رسورسز سے اتنا سب کو جنریٹ کریں اس میں کیا گرداری کو کر رہا تھا ہم نے اس کے ساتھ وہ کی کہ پھر وہی شیخ مجیب الرحمن ہمارے سامنے کھڑا تھا لکھا جاتا ہے کہ یوب خان نے منیر احمد کو اپنے وزر قانون کو بھیجا بنگالی سپیکر کے پار اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمارے ساتھ نہیں رہا تو نہ رہے مطلب لیکن تو ہمارے تو ایوب خان ان کو چھوڑ چکا تھا پھر وہ اس نے پڑھ رہا تھا ایک کرنل صاحب کی انہوں نے لکھا وہ بھی ادھر کہہ دی ہوئے تھے کہ وہ وہاں پر محصوں میں مزاق کیا جاتا تھا کہ اگر مشرقی پاکستان ہم سے علیدہ ہو جے تو ہماری ترقیہ ہو جائیں گی میں برگیڈیور ہو جاؤں گا تم جنرل ہو جاؤں گے تم فلاں ہو جاؤں گے کہتے ہیں اور اس قسم کے ہی فریولیس جو ہمارا مزاق تھا ان کو چارجز بنا کے مقدمہ قائم کر دیا گیا اس کے اوپر غداری کا شیخ مجید پر آپ نے نظر لگائی ہے یہ ہم نے کیا 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 اس سے حاصل کیا کہ بھر اور آخر ہمارے دشمن بھارت کو موقع ملا اور اس نے اسی چیز کو ایکسپلائٹ کیا اور پھر یہ وقت آیا کہ وہ جو جنرل نیازی تھا وہ دھاکہ میں جو اس سے سیز فائر مانگنے آئے تھے انہوں نے کہا کہ اس کو ایک کارڈ یہ بھی کھلو کہ سرندر کرو گے انہوں نے سرندر کا کارڈ کھلا یہ سرندر پر مان گیا ہاں ٹھیک ہے سرندر کر دیتے ہیں کیوں کیوں کہ یا یا خان جو آمیر تھا اس وقت کا اس سے اس نے مانگا کہ ہم تو ادھر مزید لڑ دی سکرے اور یہ نہیں کر سکرے تو اس نے کہا ٹھیک ہے سرندر کر دو اس وقت دھاکہ میں تیس ہزار سے زیادہ فوجی تھے پاکستان بہ آسانی دو ہفتے تک صرف دھاکہ میں رہ کے لڑ سکتا تھا لیکن ہم نے سرندر کر دی وہی کنن سب لکھتے ہیں کہ دھاکہ سے پہلے ایک جگہ پہ ایک میجر جنن سب ایک برگیڈ فوج لے کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ سے چند سو بھارتی فوجی گزر کے دھاکہ تک پہنچے انہوں نے کوئی مزاہمت نہ کی اور پھر جب دھاکہ میں ہم نے سرندر کر دیا تو وہ میجر جنن صاحب کاؤنٹر سٹریٹیجی بنا کر دھاکہ کو ری ٹیک کر سکتے تھے بھارتی فوج سے تین دن تک نہ بھارتی فوج نے اس میجر جنن کو سرندر کرنے کو کہا نہ اس میجر جنن نے کوئی ایک گولی چلائی اس اپنے ایریے میں بیٹھ کے جو ڈھاکہ کے بالکل ساتھ تھا اور تین دن بعد اس نے کال کر کے برگیڈ کمانٹ پوچھا کہ وہ ہمیں بتائے کس بھارتی فوجی افتر کو اپنے اتھیار ڈالنے ہوں گے بھاکول انکرنل صاحب کے جیسے کوئی جداد کی انہوں نے منتقلی کرنی ہو کے یہ پاور افٹانی کس کے نام پر منتقل کرنا ہے اس وصل لیول اور یہ کیوں دن آیا کیونکہ ادھر بھی جو ہماری فوج تھی ان کو نظر آ گیا تھا کہ یہ جو بنگالی ہمارے بہن بھئی ہیں وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے وہ ہمارے ساتھ نہیں ملکے وہ اگر کہیں پہ گائیڈ ہو دیا تو غلط رستوں کی طرف گائیڈ کرتے تھے پل تباہ کرتے تھے ایک آئیسولیشن تھی ہماری فوج کی وہاں پہ تو کیوں یہ دن پیدا ہوا اور تب بھی سینسرشپ تھی شیخ مجیب الیکشن دیتا اکثریتی نشستیں اس کے پاس تھی آپ اس کو حکومت دے دیتے ایک آمیر یا یا خان نے فیصلہ کیا کہ ہم حکومت نہیں دیں گے شیخ مجیب کو اب یہ الزام ڈالتا ہے کہ نہیں بھٹو نے نہیں حکومت دینے دی بھٹو کے پریزیڈنٹ سے پاکستان کا بھٹو was nobody بھٹو صرف ایک مغربی پاکستان سے ایک اکثریتی قومی اسملی کی نشستوں والی جماعت کا ضرور سربراہ تھا لیکن ضلفقارلی بھٹو was not the one جس نے decision لینا تھا کہ پرائم نیسٹر کی پاور کس کو جان چاہیے کس کے پاس اکثریت ہے تو اس کو حکومت بنانے کا موقع یہ ضلفقارلی بھٹو نے نہیں کرنا تھا یہ یایہ خان نے کرنا تھا جنرل یایہ خان نے جو آرمی چیف تھا اس وقت کا پاکستان کا اور اس نے کوئی حبے بھٹو میں نہیں شیخ مجیب کو طاقت دینے سے اور حکومت دینے سے انکار کیا تھا اس نے بغزے بنگال جن کو یہ کہتا تھے چھوٹی چھاتیوں والے چھوٹے قدم والے ان کو انہوں نے فوج میں نہیں لینا ان کے بغز میں یہ کیا اور پھر انہوں نے وہاں پر آپریشن کیا آپریشن کا جو نتیجہ نکلا پاکستان ٹوٹ گیا آج بھی کیا کوئی سوچتا ہے کہ بنگالی اپنے حقوق مانگ رہے تھے اپنے آئینی حقوق پارلیمانی نظام جمہوریت مانگ رہے تھے اپنے منڈیٹ کا احترام مانگ رہے تھے ہم نے نہیں کیا ملک گما دیا وہ سطلہ خان صاحب کا جملہ ہے کہ دنیا تاریخ کی یہ انوکھی یہ انوکھا واقعہ ہے کہ جہاں پر اکثریت اقلیت سے جان چڑوا کے بھاگی کہ ہم نے تمہارے ساتھ میرے لیا تو آپ سوچئے تو صحیح ہم نے کیا کیا وہاں پر بھی ہم نے البدر اور دیگر جبات اسلامی کی ملیشیا استعمال کی بنگالیوں کے خلاف آج آپ دیکھئے ہم نے کیا سیکھا اس سے اس کے بعد پھر ہم نے ایک منتخب وزیراعظم کا سات آٹھ سال بعد تختہ الٹ کے اس کو پھانسی لگا دی دل فکارلی بھٹو کو اس کا منڈیٹ کو چل دیا اس کی جماعت کو کچلا لوگوں کو کوڑے لگائے یہاں پر دوبارہ سے انہی مذہبی انتہاب سن جماعتوں کو اسکری جماعتوں میں بدلا گیا یہاں پر افغانستان میں لوگ بھیجے گئے پھر وہ افغانستان سفارہ ہوئے تو کشمیر بھیجے گئے یہاں پر لوکلی لوگوں کو ڈرانے کے لیے ان کو استعمال کیا گیا کیا اس کا نتیجہ نکلا ہم نے کیا حاصل کیا اس سب سے آج دیکھئے بلوچستان میں شفیق منگلو جس طرح کے گروہ تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں جو بلوچوں کو مارتے ہیں دفناتے ہیں لیکن کیا یہ پاکستان مضبوط کر رہے ہیں کیا کبھی آج بھی ہم نے سوچا ہے اس ملک میں کوئی یہ سوچتا ہے آج بھی دیکھئے ہم نے کیا منڈیٹ سے سیکھا ہم نے پھر بھی الیکشن منپلیٹ کی ہے ہم آج بھی کہتے ہیں سیاستدان تو چور ہوتے ہیں ان میں اقل نہیں ہوتا ہم زیادہ اس ملک کے بارے بہتر سوچ ستے ہیں یہ سوچ کیوں ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور کیا یہ سوچ پاکستان کو بینیفٹ کر رہی ہے نقصان ہی دے رہی ہے بہتر فائدہ تو نہیں دے رہی ہے تو پھر کیوں نہیں ہم اس سوچ کو ترک کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ یہ جو ساپ ہم نے پالے یہ اسکریت سند آج کہاں پر ہیں دیکھئے ہم کیا اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں دو ہزار چودہ میں ہم نے ستر ہزار اپنے بہادر بیٹے فوجی بیٹے اپنی ماں کے پولیس آل کار بیٹے اپنی ماں کے آم سویلین شہری جو ہماری ماں کے بیٹے وہ اس جنگ میں شہید ہوئے دیشت گردی آپ دیکھئے اپی ایس میں ہم نے اپنے بچے گواہے 132 بچے ہمارے شہید ہوئے 15 سٹاف شہید ہوئے جن میں لیڈی سکول ٹیچر بھی تھی لیڈی پرنسپل 2014 میں ہم نے یہ ڈاکومنٹ سائن کیا اور 2016 میں دو سال بعد یہ ایک پرائم نیسٹر جو ہوتے تھے میاں نواز شریف وہ بیٹھے میں بات کر رہے تھے کہ یہ کون حفظ سعید کے لوگوں کو چھڑوا کے لے جاتا ہے تھانوں سے کیوں چھڑوا کے لے جاتے ہیں یعنی کہ ہم 14 میں سائن کر کے بھی باز نہیں آئے تھے تب ہم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وقتی طور پر جو دیشت گرد جو ہماری جیلوں میں تو ان کو پھانسیاں دیکھے لوگوں کے موں کو خون ضرور لگایا جو غصہ اس کو تھنڈا کر دیا لیکن اصل کام نہ چھوڑا جو جو اس کے دور رست دیتا ہے جو تو جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستانی معاشرے سے انتہاب صندی کا خاتمہ کرتا جو ابھی سر لنکن شہری کی قتل کا باعث بنی آپ دیکھئے 2016 میں ایک پرائم نے آپ کو کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں عالمی سطح پر کشمیر کا ایجنڈا لے کے جاتے ہیں تو وہ ہمیں آگے سے کہتا ہے کشمیر چھوڑو یہ بتاؤ حافظ سعید کو تم نے کیوں رکھا ہے کون سی مرگی ہے جو سونے کے انڈے دے رہی ہے تمہیں تو اس چیز کا آپ کو احساس کیوں نہیں یہ ہے اس پرائم نے کہا وہ سرل مائدان نے اسٹوری کی آپ نے اسٹوری کی بنیاد پر ایک سٹوری ایک بار میں خبر آئی تھی صحافی کا کام ہوتا ہے خبر دینا آپ نے ایک منتخب حکومت کے خلاف بھی جسے کہتے ہیں وہ ایک مہم شروع کر دی کمیشن بنا دیا انکوائریاں اور یہ صحافی کا جینا سرل مائدہ کا حرام کر دیا بچارے کو جنرلزم چھوڑنی پڑ گیا وہ گھر بیٹھا رہا ہے کیا ہمارے ملک میں کبھی کسی نے سوچا کہ ہم نے جو کیا تھا اس وقت پکلت کیا تھا یہی کہہ رہا تھا کہ انڈیا سے ٹریڈ کریں مذاکرات کریں بعض چیزیں نارملائز کریں کشمیر کو مذاکرات سے لیں آپ نے کیا حاصل کیا آج آپ بھی جنرل کمرز باجوا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سے ٹریڈ کریں تعلقات نارمل کر لیں کشمیر پر بڑھ ڈائلاغ کریں پھر وہ دو ہزار سولہ میں نوازشیف کرتا اس کو ڈانلیکز کیوں بنا دیا گیا اور اس کی قیمت پھر کس نے ادا کی اس ملک نے ادا کی آج آپ دیکھئے نا کہ وہ ہم نے دھاکہ کے سرندر کے باوجود پاکستان میں الیکشن منپلیٹ کرنے نہ چھوڑے سیاست میں مداخلت نہ چھوڑی سبق نہ سیکھا اپنے لوگوں کو جو اپنا حق مانگے ان کا ہم ففت جنریشن وار اور غدار اور فورن فنڈیڈ کا ایک ان کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں آپ دیکھئے کہ دو ہزار چودہ میں ہم نے نیشنل ایکشن پلان سائن کیا آج دو ہزار اکیس ہے ہم نے دو ہزار سولہ میں ایک پرائم نیسٹر کو ڈفائی کیا دو ہزار سترہ میں ہم نے ٹی ایل پی کھڑی کی اس کا کیا نتیجہ نکلائے اس ملک میں کیا ان جماعتوں جن کو ہم نے بنایا ملک کو معاشی اور سیاسی استحقام دیا کہ معاشی اور سیاسی عدم استحقام دیا تو پھر آج ملک جس معاشی دلدل میں گراو ہے اس کی کیوں نہیں ہمیں سمجھا سمجھاتی کوئی تو ہمیں بتائے میں ابھی چند دن پہلے ہیومن ریٹس دے کے اوپر ادھر وائس اپ پلچستان والوں نے ایک لانگ مارچ کیا تھا میں کور کرنے گیا وہاں پہ بارہ سال کی ہارڈلی وہ بچی ہوگی اس نے تقریر کی آپ یقین کریں گے میں اس بچی کی تقریر اپنے یوٹیوب پر لائیو کر رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو میرے ماسٹ کے اندر بہن میں آکے جا رہے تھے بچی پتہ کیا کہہ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ آپ ہمیں ہمارے بھائی دے تو ہم دوبارہ ادھر قدم نہیں رکھیں گے اسلامباد میں ہمیں کوئی شوک نہیں ہے اسلامباد آنے کا یعنی کہ ہم نے ایک بارہ سالہ بلوچ بچی کا جو بھی جس نے ہوش سنبھالا ہے اس کا اپنے ملک سے اپنے وفاق سے رشتہ توڑ دیا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہ اسلامباد جیسا لائیسٹائل انجوائے کریں اور اس شہر میں آکے اس شہر کو دیکھنے کریں بھی آئے ہم نے یہ کیا ہے کیا کبھی نہیں کسی نے سوچا کہ یہ بچی کیا بول رہی ہے کیا ہمارے اداروں میں بیٹھے ویلوگوں میں یہ ہے سکت ہوئے ان بلوچوں کی چیز کو دیکھ سکے کیوں وہ یہ اس مقام پر پہنچ رہے ہیں خدا کی قسم آپ لوگوں کو چاہیے یہ جو جتنے لاپتہ بلوچ مائے بہنیں ہماری ہیں بھائی ہیں ان کے بچے لے کے جو آپ لوگوں کے اداروں میں ہیں ان کے گھروں میں جائیں آپ کے افسران جائیں ان بلوچ بیٹیوں کا ماتھا چمیں ان کے آگے ہاتھ جنیں ان کے بیٹے غلطی ہوگی ہم سے ہم شاید طاقت میں اندھے ہوگئے تھے ہم نے زیادتی کر دی آپ کے بھائیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ ہم آپ کے بیٹے لے کے آگے ہیں یہ آپ رکھے آپ بھانگے آپ کو ریاست سے کیا چاہیے ریاست آپ کو دے گی ان بیٹیوں کے پیروں میں ہم بیٹھے ہیں میرا اسے بس تھی چلتا تھا بس بیٹی کو جا کے گلے لگاؤں اس کا ماتھا چموں کیونکہ بیٹے نہیں یہ آپ کا شہر ہے آپ آؤ یہاں پہ آپ میرے گھر میں آکے رہو آپ کو کوئی نہیں نکال لے گا یہ ملک آپ کا ہے کوئی کبھی یہ ریاست میں ہماری میں کوئی نہیں کیوں نہیں سوچتا کہ یہ آپ وہ مدسر نارو کو لے گئے ہوئے آپ نے اس کی ماں کی بات سنی اس کی ماں کہتی ہے ہمیں کوئی فینانچل ایڈ نہیں چاہیے ہم گاؤں کے لوگ ہیں ہم نہیں کوئی بہت زیادہ لائف سٹائل انجوائے کرنے لوگ آپ بس ہمیں ہمارا بیٹا دے دیں مدسر نارو آپ نے مدسر نارو کا تین سالہ بیٹا سچل دیکھا ہے وہ تین سال کا ہے آپ کبھی تو سوچیں اس کی ماں مرگی اس کا باپ ہے نہیں اس کی دادی کتنے سال زندہ رہیں گے کون پالے گا وہ بچے رول جائے گا وہ بچے کل پھر ہم سے نفرت کرے گا تو اس کے پاس جواز ہوگا ہم سے نفرت کرنے کا کوئی سوچے تو سہین کیوں ہم سے علیہ دا ہو رہے ہیں اس ملک میں کیوں ہم سے یہ نفرت کر رہے ہیں یہ ہمارے ہی تو لوگ ہیں اپنا حق مانگتے تھے حق ہم نے دیا نہیں الٹا اٹھا لیا اب وہ کہتے کہ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے وہ ان کو گلے لگائی ابھی بھی وقت ہے ان سے معافی مانگ دیجئے ان کے بچے واپس کی دیئے ان کا سب کچھ ان کو واپس کی دیئے اس کے علاوہ بھی وہ کچھ دی 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 ان کو تاکہ یہ سب کچھ ختم ہو یہ آپ یہ یوٹیوبر پالیں گے بیس بیس ہزار پہ والے وہ ان کو کہیں گے کہ جاؤ جا کے اس کے خلاف ویڈیوز کرو ان کو غدار قرار دو ہمیں یہ ٹی وی اینکروں سے گالیاں دلوائیں گے ایف آئی ہمارے خلاف متحرک کریں گے اس طرح ابسار عالم کو گولی ماریں گے کسی کے گھر میں گز کے ماریں گے حامل میر کو سکرین سے آفئر کروا دیں گے عمر چیما کو ماریں گے عمر نورانی کو مار کے ملک چھوڑنے پر مجبور کریں گے یہ سب کچھ ملک کو مضبوط نہیں کرے گا سوچئے یہ سب کچھ ملک کو مضبوط نہیں کرے گا اگر ریاست جس میں ماں کا کردار اختیار کرنا ہے وہ اگر نفرت کے بیچ بولے لگ جائے گی ان دو دو ٹکے کے یوٹیوبر کے ذریعے اگر ریاست محبت کی بجائے خود نفرت بانٹنے لگ جائے گی تو وہ خود ملک توڑنے کی بنیاد رکھ رہی ہوگی وہ ملک میں نفرت کی بنیاد رکھ 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 ملک میں قطر و غارت کی بنیاد رکھ رکھ محبت بانٹی نفرت نہیں بانٹی حال اپنا خیال رکھ سلامت رہی اللہ حافظ